بسم اللہ الرحمن الرحیم بچاؤں گا باہر تو قتل کرنے کے لئے آگئے ہیں اللہ نے جواب دیا اے عیسیٰ میں تجھے بچاؤں گا بچانے کا طریقہ یہ ہوگا ورافیو کا علیہ میں تجھے زندہ آسمانوں پر اٹھا لوں گا چنانچہ قتل کرنے کے لئے باہر جمع ہو گئے ایک بندہ اندر آیا چیک کرنے کے لئے دیکھیں عیسیٰ کرتے کیا ہیں اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے جسوسی کرنے کے لئے بندہ اندر آیا اللہ نے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اس بندے کی شکل عیسیٰ جیسی بنا دی اس نے باہر جا کر کہا اندر عیسیٰ موجود نہیں ہے لوگوں نے پھر دیکھا نہیں اسی کو پکڑ کے قتل کر دیا سولی پر لٹکا دیا اب سوچنے لگے اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ اندر گیا ہے وہ کہاں پہ ہے اگر ہم دیکھتے ہیں ہاتھ تو ہمارے بندے کے ہیں پاؤں ہمارے بندے کے ہیں پورا جسم ہمارے بندے کا ہے اگر یہ بندہ ہمارا ہے تو عیسیٰ کہاں گئی قرآن نے سارا نقشہ کھینچا ہے ولیکن شبیہ لہم ابھی تک عیسائی شبے میں پڑے ہوئے ہیں عیسائیوں کو اپنے صحیح عقیدے کبھی نہیں پتا بہرحال مسلمانوں ہم اپنے عقیدے پہ پکے رہیں ہم عقیدے پر کمپرومائز نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے پانچ سو ہزار کی بات ہو ہزاروں لاکھوں کی بات ہو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے کاروباری بات ہو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے سیاست کی بات ہو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے گریلو مسئلہ ہو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے لیکن جہاں پہ دین اور عقیدے کی بات آ جائے یاد رکھو کہ کسی کے ساتھ کمپرومائز ہے یاد رکھو کسی کے ساتھ کمپرومائز ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی نے صلاح کی ہے صلاح حدیبیہ ہوئی ہے کافروں کے ساتھ یاد رکھنا صلاح ضرور ہوئی ہے لیکن ان کے عقیدے کو ایکسپٹ نہیں کیا ان کے عقیدے کو مانا نہیں ہے ان کے عقیدے کو قبول نہیں کیا مسلمانوں کو اپنے عقیدے پہ اتنا مضبوط رہنا چاہیے کہ آپ کو تمام چیزوں سے ہٹایا جا سکتا ہے لیکن عقائد سے ہٹایا نہیں جا سکتا مسلمان بڑے بھولے بالے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بڑے بھولے بالے ہیں یہ اوروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں کبھی پیسوں کی لالش میں آئیں گے کبھی نوکری کی لالش میں آئیں گے کبھی لڑکی کی لالش میں آئیں گے تو مسلمان جلدی سے بھولا بھولا اوروں کی باتوں میں آ جاتا ہے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے پہ پکر رہے دین کے معاملے میں کمپرمائنز نہیں ہو سکتا